السلام علیکم میرے نام حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح صرف فیس بک کے طرح آپ کو ایک دروپ شپنگ موڈل ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن دروپ شپنگ موڈل میں آپ کو یہاں پہ فیس بک پار کی پیس پر آپ کو کوئی منی سپنڈنگ نہیں کرنی آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگانا جس آپ کے پاس ایک فیس بک آئی ڈی ہوگی ہے جس سے آپ اپنی ڈیلی کی سیلز کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو کچھ ایسے پروڈکٹس بتاؤں گا جو ابھی اچھی طرح سے سیل ہو رہی ہیں اور یوکے مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں آپ کو اگر ڈیلی کا تین سے چار گھنٹ ہے اگر آپ ڈیلی کے دیں تو آپ منتلی ایک سے ڈیٹھ لاکھ دو لاکھ آپ منتلی نکال سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے کرنا یہ ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے ایک فیس بک آئی ڈی اپنی رکھنی ہے فیس بک آئی ڈی میں آپ کا یہ مارکیٹ پلیس کا آپشن ہونا چاہیے مارکیٹ پلیس کی آپشن سے آپ کو مارکیٹ پلیس سے آپشن سے آپ کو یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو ہوں گی اور پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ کون سی لوکیشن رکھی ہوئے سب سے یہاں پہ ابھی لوکیشن میں نے سٹ کی ہوئے لندن کی لندن کی لوکیشن پہ یہ ساری پروڈکٹس ہیں جو کہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں لیکن میں الیکٹرک سکوٹر ہے ان میں ڈیفرنٹ آئیٹمز آپ کے سامنے آئی فون ہیں اور چیئرز ہیں اور آئی فون اور یہ سب کچھ کچھ نہ کچھ ہے تو یہ سب کچھ اس پہ اور اس کے علاوہ بہت سے آئیٹمز ہوتی ہیں اس پہ اگر میں لیپ ٹاپ کروں تو لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ اس میں سیریز اگر آز ہوں گی اور اس کے علاوہ میں کوئی بھی سپورٹس سپورٹس کا کرتا ہوں تو سپورٹس سے ریلیٹڈ اس میں کچھ آئیٹمز آ جائیں گی اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ کارس کرتا ہوں تو کارز دوگرہ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آ جائے گا اب یہ چیزیں آگئیں یہ تو ٹایز دوگرہ آگئیں آپ یہ بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کار پور سیل آپ ڈیفرنٹ کارز ہوگی رہا ہے یہاں سے یہ چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اس کا موڈل کیا ہے اس کی سٹریٹیجی کیا ہے سٹوری کیا ہے یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ نے آپ یہ بس ایک پیس بک آئی ڈی ہوگی جس میں آپ کوئی بھی لسٹنگ ہے وہ کر سکتے ہیں لسٹنگ آج اس طرح سے ہمازون پہ لسٹنگ ہوتی ہے جس طرح سے دراست پہ لسٹنگ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ مارکٹ پلسٹ لسٹنگ ہیں ان پہ لسٹنگ ہوتی ہے اس پہ بھی سی طرح سیم لسٹنگ ہوتی ہے لیکن اس میں ساتھ ہم لوگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لوکیشن کے کس لوکیشن پہ ہم لوگ یہ سپیسیفک پروڈکٹ جو ہے یہ سیل کر رہے ہیں تو اس طرح چلتے ہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ سٹیپ بی سٹیپ چیزیں کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے مارکی کلیس کا آپشن دیکھ لینا ہے کچھ آئی ڈی پہ ہوتا ہے کچھ آئی ڈی پہ نہیں ہوتا ہوئی یہ لانے کے لی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ہیں ٹپس ہیں تو ان کے لیے میں لہذا سے ویڈیو بنا دوں گا جن کے نئی یہ آپشن شہ رہا وہ مجھے بتا دی جائے گا میں ان کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا سب سے پہلے تو آپ نے مارکیٹ پلیس میں جانا ہے مارکیٹ پلیس میں میں آپ کو سیجسٹ کروں گا کہ آپ یوکے میں رہ کے کوئی بھی پروڈکٹ ہے یوکے میں وہ فائنڈ آؤٹ کریں اس کا سپلائرز اس کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ ان کو سیل آؤٹ کریں سب سے پہلے تو یہا یہاں پہ یوکے کی لوکیشن میں آپ نے کس طرح جانا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے جس پاکستان ہوگا آپ نے لندن یوکے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے کلومیٹرز میں بتا دینا ہے کہ میں نے اتنے کلومیٹر سپوز جو بھی آئیٹمز ہیں جو بھی پروڈکٹس ہیں اس سرکل کے اندر وہ مجھے شو ہوں اب سپوز یہ میں نے کر دیا اب کچھ پروڈکٹس ہیں سپوز میں ہاں پہ کرتا ہوں الیکٹرک سکوٹر اب ایک پروڈکٹ میں نے فائنلائز کر لی الیکٹرک کیونکہ اس کا میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے جناب میں سپلائر ہے میں اسکو ایزیلی سیل کر سکتا ہوں اگر آپ بھی یہ پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ ڈو پروڈکٹس اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور وہ اگر آپ نکال رہے ہیں تو وہ اجوہ حوی spelligiہ بھی دے سکتے ہیں Μیرے سے لے سپلائرز بیٹھے ہوئے یوں کہ میں وہاں سے آپ کو سیل اوٹ کروا کے دے سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سپوز جہاں سے آپ نے کوئی بھی سب سے پہلے تو آپ اپنے سیلرز سے پوچھ لیں کہ اس کے پاس یہ والی یہ الیکٹرک سکوٹرز پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں الیکٹرک سکوٹر اب سپوز ہم دیکھتے ہیں یہ الیکٹرک اس طرح سے الیکٹرک سکوٹر ہوں یہ الیکٹرک سکوٹر ہم دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھ لیتے ہیں یہ فولڈنگ والا الیکٹرک سکوٹر ہے اچھا ہے ڈیفرنٹ الیکٹرک سکوٹرز ہیں اس میں اب سپوز یہ الگر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں جو برینڈ نیو سکوٹر ہوتے ہیں ان کی پکچرز اس طرح سے ہوتی ہیں جب یہ کسٹمر کو دے دیتے ہیں تو اس کا ریویو لینے کے لیے وہ یہ پکچرز کسٹمر بیجتے ہیں اور جو بھی سکوٹرز ہوتے ہیں وہ برینڈ نیو سکوٹرز ہی ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے سپلائر کے پاس کون سی پروڈکٹ جو آپ کو کون سی سپلائر ملے اور اس کے پاس کون سی پروڈکٹ ہے اور یہ مرکیٹ لیس میں آپ تھوڑا سی سرچنگ ویرا کریں گے تو آپ کو اس میں سے سمجھا جائے گی کہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے سپلائرز ڈھون سکتے ہیں آپ کس طرح سے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی پروڈکٹ ہیں اور وہاں پھر suspect ہوئی پروڈکٹ ساپ لیس طون کرکے اور ان کی sales نکال کر اپنے سپلائر کو sale کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں suppose اگر میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے لیسٹنگ کس طرح کیسے کر سکتے ہیں اس کو safe کر لیتے ہیں اس کو بھی سیو کر لیتا ہوں اس کو بھی سیو کر لیتا ہوں تین ہمارے پاس لسٹنگ سیو ہوگیاں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ create new listing کے پر کلک کرنا ہے create new listing کے پر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس کچھ options آئیں گے جن کو ہم لوگوں نے fill out کرنا ہے جس میں product کا نام ہوگا چیز ہوں گے سب سے پہلے تو item for sale ہمارے item میں ہم لوگ نا کو بھی کل سیل کر رہے ہیں آپ کو پرٹی سیل کر رہے ہیں so let's click on the item for sale and in the next step just click on the add photo and then select the these three images and then if you have a video you can also upload them in this option اس کے بعد آپ نے اس کو title دے دینا title آپ کا اس میں ساری game ہوتی ہے آپ کی title کی اور آپ کی description کی آپ کس طرح سے کون سے product sale کر رہے ہیں اور اس کو لوگ کس طرح سے search کر رہے ہیں اور آپ نے اس specific keyword کو آپ نے اپنے title میں اپنے description میں کس طرح سے search کر رہے ہیں اب اس کے لئے آپ suppose یہ ایک product dual motor electric scooter adult 50 mh یہ سب کچھ ہے لیکن اس کا جو manly جو keyword وہ ہے electric scooter foldable electric scooter تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے foldable electric scooter سکوٹر یا electric scooter کو start میں لکھنا ہے سب سے پہلے اس کو start میں electric scooter لکھنا ہے اس کے بعد سے آگے بتانا ہے کہ یہ کیا اس کی specifications کیا ہیں یہ کیا چیز ہے یہ سب کچھ اس کے بعد price جو ہے یہ usually جتنے کا بھی ہوتا ہے یہ 400 pound یا 350 pound یا something جو بھی اس کی price ہے آپ نے اس کی actual price mention نہیں کرنا آپ نے اس پہ لکھنا 89 pound suppose اور یہ کیوں کرنا یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ کوئی بھی category electric ہے یہ تو آپ electronic سے related آپ اس کو select کر لیں یہ use میں نہیں ہے یہ بلکل brand نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ کو اب یہ اس کا جو brand ہے وہ یہاں پہ i think یہ kickoop کا ہے یہی اس کا brand ہوگا جو بھی brand ہوتا ہے وہ آپ کو supplier آپ کا بتا دیتا ہے اور اگر نہ بھی بتا ہے تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے description اٹھا لی نہیں ہے کسی کی بھی description اٹھا کے یہاں پہ کوئی copyright کا آپش ہے وہ issue نہیں ہوتا آپ نے کوئی بھی اٹھا کے یہاں پہ description ڈال دینا ہے اور description ڈالنے کے بعد یہاں پہ as a stock ڈال دینا ہے product tags میں آپ ڈال دائیں electric scooter electric scooter اور اس کے لئے fold foldable scooter foldable electric scooter مطلب اس طرح کے different combination of words کے ساتھ آپ اپنے tags add کریں گے sku کی ضرورت نہیں کہ یہاں پہ man جو game آجاتی ہے وہ پہ یہاں پہ آجاتی ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے کہ location different locations آپ نے لگانا ہے مطلب آپ میں آپ نے suppose میں نے ہاں پہ l4 تھا تو لندن select کر لیا لندن لندن united kingdom اچھا اب اس میں دو طرح کی options ہیں either you can boost it or not and دوسرا hide from friends اب جو آپ کی personal ڈی ہوتی ہے اس میں usually آپ کے friends اگر آپ بھی ایڈ ہیں آپ کی family members بھی ایڈ ہیں ان کو نہیں show کرونا چاہ رہے کہ آپ online کیا کر رہے ہیں تو آپ اس کو hide کر دیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس دوسری ڈی ہے اور آپ نے ساری ڈی جو ہے وہ بنائیں یا دس ڈی سے ایک نیٹورک بنائے ہوئے سپیسیفک مارکیٹ پیس ابر ڈیفرنٹ پروڈک سیل کر رہے ہیں تو آپ اس option کو on بھی کر سکتے ہیں یا off بھی کر سکتے ہیں پھر اتنا کوئی issue نہیں ہے تو دوبارہ سے اس کا recap کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا اس کی پکچرز اچھی سے اٹھا لی پکچرز کے بعد آپ نے اس کا اچھا سیک title دے دیا title دینے کے بعد price price کے اندر کیا ایسا وہ ہے کہ price آپ نے 89 رکھ کی ہے price کے اندر یہ سائنس ہے بیسکل لیے کہ اگر آپ اس کی price جس کی actual price ہے وہ اگر رکھ دیتے ہیں سپوز وہ ہے 350 یا 450 تو کسٹمر آپ کی اس کی پر کلک نہیں کرے گا مارکیٹ پیس کی پر بیسکلی کسٹمر آئی اس وجہ سے آئے کہ اس کو ایک سستی چیز ملے as compared to amazon as compared to جو وہاں پر لوکل شاپس ہیں وہاں پر سیل ہو رہی ہے ان سے سستی چیز وہ چار ہے تو وہ فیس بک مارکیٹ پیس کی پر آئے ہیں اور اگر یہاں پہ بھی اس کو expensive مل رہا ہے اگر اس کو reasonable price میں نہیں مل رہا یا delivery charges ڈال کے آپ اس کو اس price میں نہیں جس price میں وہ لینا چاہ رہا ہے کیونکہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ آپ کے جو بھی آپ اس کو price code کریں گے وہ اس price کو اپنی لوکل مارکیٹ کے ساتھ compare کرے گا اور لوکل مارکیٹ میں usually prices ویسے زیادہ ہی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ sellers ہیں وہ اپنی price جو ہے نا وہ bonus رکھنے کے چکر میں بہت ہی زیادہ رکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے یہاں پہ starting price آپ نے 89 pound رکھنی ہے یا مطلب اس سے بھی کم رکھ سکتے ہیں 49, 39, 29 اس طرح سے رکھ سکتے ہیں مطلب بلکل 9, 10 اگر رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ مزاگ کر رہے تو reasonable price آپ نے اس میں رکھنی ہے تاکہ customer آپ کے پاس آئے اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کا title ہے اس کو اور appealing بنا سکتے ہیں یہاں پہ different emojis آپ add کر سکتے ہیں یا different اور کچھ بھی offers آپ سے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں limited offer ہے یا sale offer ہے یہاں پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں suppose limited time sale offer اس طرح سے ہم لوگ کچھ بھی appealing سا eye catching جس سے ہمارا جو بھی customer ہوگا وہ click کرے اور وہ ہمارے سے بات کرے جب customer نے ایک بار آپ کو message کر دیا تو پھر ساری ball آپ کے ہاتھ میں ساری game آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو convert کر سکتے ہو ہو جاتے ہیں customer converts اتنا issue نہیں ہوتا اس کا اس کے علاوہ آپ نے ہاں پہ description ڈال دی description میں ہے ابھی تو یہ میں نے اس طرح سے description ڈالی ہے آپ اس کو ایک اچھا سا جو ابھی اس کے features ہیں اب یہ سارے اس کے features لکھے ہوئے 56 mileage ہے 50 max اس کی speed ہے اور یہ اتنا ایک super power اس کی اتنی ہے super battery جو ہے اس کی اتنی ہے یہ ساری آپ bullet points میں لکھ سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی خوبصورت لے گیا اس کے علاوہ آپ نے نیچہ tags ڈال دی ہیں یہاں پہ list in stock کرتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ location add کر دیا اب یہ چیزیں ہیں آپ نے 50% کام کر دیا اب next جاتے ہیں اب next آپ کے بس دو options ایک تو marketplace کے اگر آپ جسٹ اسی option سے publish کرتے ہیں تو آپ کا جو add ہے وہ اس marketplace کے option پہ listing میں show ہو جائے گا لیکن دوسرا option جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ UK کے different groups میں آپ اگر add ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ ان سب میں جس طرح سے furniture in general items suppose یہ relative وہ ہے تو میں نے اس کو select کر لیا اور اس کے علاوہ کوئی اور مجھے اگر مل جاتا ہے UK کا specific group تو میں اس کو بھی select کر لوں گا اچھا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چلے میں نے اس کو ایک کو select کر لیا اور ساتھ میں اوپر market place already میرا select ہو گئے تو میں اس کو publish کر لیتا ہوں یہ simple اس میں کوئی rocket science نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب suppose اس میں ہم لوگ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کو pricing کا کس طرح سے پتہ چلے گا اس میں یہ different ads جس میں آپ بیٹ سیل کر سکتے ہیں sofa سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان میں سے کوئی بھی item سیل کرنا ساتھ ہے آپ کو supplier کا issue ہے تو میں اپنا number description میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے میرے سے contact کر سکتے ہیں suppliers مل جاتے ہیں باہر وہ میں آپ کو دے دوں گا اس میں جو products ہیں وہ آپ نے beds کی products ہیں یا sofa کی products یا اس طرح کی product آپ لیسٹونگ کریں سکوٹر کی اس کا میں پتہ کر لوں گا اگر ہے بھی یا نہیں تو باقی products آپ نے list کرنا چاہتے ہیں کر لیں تو میں آپ کو supplier نکال کے دے سکتا ہوں یا آپ کے products یا وہ sale کروا کے دے سکتا ہوں اس کے علاوہ جب آپ نے یہ sale کر دیا اپنے listing آپ نے live کر دیا میں نے کافی ٹائم بعد ویسے لگائی ہے تو ہم سے کر لیتے ہیں listing ہمارے live ہوئی ہے یعنی view listing کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں انکوگنیٹو موڈ میں انکوگنیٹو موڈ میں جانے کے لیے سمپل آپ نے control shift & press کرنا ہے اور آپ کی listing live ہو چکی ہے کیونکہ میری ڈی کافی پرانی ہے اس کی طرح میں ڈیٹھ دو سال around ڈیٹھ سال پہلے میں نے بہت زیادہ یہ کام کیا تھا اب اس کی images display نہیں ہو رہی ہو جائیں گی اس کا issue نہیں ہے یہ آپ نے title رکھا تھا یہ آپ نے price رکھی ہے in stock آپ نے وہاں سے select کیا تھا brand آپ نے یہ select کیا condition آپ نے new select کی تھی description اور آپ نے لندن کے اندر اس ایڈ کو publish کر دی اب لندن کے اندر specific اور بھی different قسم کے یہاں پہ ایڈ چل رہے ہیں اب یہاں پہ different sofa's ہیں اب یہ ایک sofa ہے اور اس طرح سے ڈائیلنڈ sofa corner sofa two seated sofa three seated sofa ڈیوان بیڈ اس کو کہتے ہیں یہ چیزیں ڈیوان بیڈ ہیں اور اس کو اور آٹمن سوری آٹمن آہ ڈبل آٹمن بیڈ ہے یہ اس کے علاوہ اور different آہ یہاں پہ ڈیوان بیڈ ہیں اب ایک یہ دیوان بیڈ ان میں بیسیز بھی سیل ہوتی ہیں بیسیز کہتے ہیں یہ جو نیچے ان کی ہے یہ بیس ہے اور یہ اوپر میٹریس ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ آہ ہیڈ بورڈ اس کو کہتے ہیں ہیڈ بورڈ ہے بیس ہے اور یہ میٹریس ہے وہ بیس ہے ہمкая اور جو بیس ہے اس میں two three options ہوتی ہیں انہ کا یہ ہوتا ہے چہہری ان میں ڈڈاورز ہوتے ہیں ڈڈاورز مطلب دراز ہو گیا جو بیڈ کے نیچے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو جو ڈبل بیڈ آتا ہے سنگل بیڈ میں صرف دو ڈراز ہوتے ہیں ، وہ سائٹ پہ ایک در Kız سائٹ پہ ایک در میں ایک درئے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مطلب بیٹس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں یہ صوفاز ہیں صوفاز میں ہمارے پاس اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں گے صوفاز فور سیل صوفاز میں آپ کو ڈائلنڈ صوفا ہے ایشون صوفا روما صوفا چیسٹر فیلڈ یہ سارے مطلب کے سیل ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ شینن بہت زیادہ سیل ہو رہے ہیں تو آپ ان کے جیسے پکچرز لے سکتے ہیں پکچرز لے کے آپ پکچرز آپ نے جس میں مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹل دو سے تین چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤنگ کر لیں سب سے پہلا تو آپ نے جو آپ کے پکچرز ہوں گی وہ آپ نے پکچرز ہمیشہ ہائی کوالیٹی کیا ہونی چاہیے پکچرز کے ساتھ آپ نے جو بھی آپ کے کی ورڈ جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں سپوسز صوفا سیل کر رہے ہیں تو میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ آپ نے صوفا کا ایک بیسٹ کی ورڈ کس طرح سے نکال لیں صوفا سے ریلیٹڈ آپ نے کی ورڈ دیکھنا ہے جو کہ بہت کم اس کا لونگ ٹیل کی ورڈ ہو اور بہت کم لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں اور جو لونگ ٹیل بیسکلی کی ورڈ ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے کم لوگ ہے اس کمپیرڈ ٹو شارٹ ٹیل کو سرچ کر رہے ہوتا ہے مطلب شارٹ ٹیل کو اگر دیس ہزار لوگ سرچ کر رہے ہیں تو لونگ ٹیل کو تین سے چار ہزار لوگ جو سکر رہے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھنے ہے کہ آپ کی پکچرز ہائی کوالیٹی ہونے چاہیے آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے اس کا جو کی ورڈ ہے وہ آپ کا لونگ ٹیل ہو اور اگر شارٹ ٹیل بھی اگر کی ورڈ ہے تو وہ آپ کا ٹائٹل میں دو سے تین بار ریپیٹ ہونا چاہیے ایک دو بار ایٹلیس ٹائٹل میں ہو جائیں اب جس طرح سے یہاں پہ سوفا اگر میں کروں تو یہاں پہ اگر میں کروں شینن سوفا شینن سوفا اور اس کے بعد یہاں دیکھوں یہ خود مجھے سیجسٹ کرے کہ کون سے کی ورڈ اب یہاں پہ شینن سوفا آپ کر رہے ہیں تو 3 پیس 2 لوگ سرس کر رہے ہیں شینن سوفا فور سیل کر رہے ہیں شینن سوفا کارنر ہوتا ہے وہ لوگ سرس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ کے پاس کون سا ہے اور آپ ان میں سے کون سا کی ورڈ اگر آپ دونوں ہیں تو آپ شینن سوفا 3 پیس 2 شینن سوفا کارنر یہ دونوں ورڈز یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹائٹل میں جو کہ ایک اچھا جس کو کہتے ہیں سرچنل اپٹیمائزیشن اس طرح سے ایک اچھی اپٹیمائزیشن ہو گیا آپ کی مارکٹ پلیس میں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے بہت اچھے سے لکھنی ہے ڈسکرپشن میں آپ نے جو بھی ڈسکرپشن اپنی پروڈکٹ کی اس کی پوری ڈیٹیل لکھنی ہے پوری فیچرز کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ میں لوگن نہیں ہوں تو شاید اب جس طرح سے یہ ہماری پروڈکٹ تھی تو اس میں ہم لوگ انحصہ سے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے آپ نے اچھی سیاک اس کی لمبی سی ڈسکرپشن لکھنی ہے ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھنی ہے ڈیٹیل ڈسکرپشن کے ساتھ آپ دیکھیں اس نے اس نے بھی اب کتنی اچھی پکسر لگائی ہے یہ فیچر ایمیج بہت اچھا لگائی ہے اب یہ اس کے قوالیٹی اس کے ڈاؤن ہے اس ایمیج کے نیکس دیکھتے ہیں اس کے بھی بس تھی کیا اس کے لابہ اور ان لین ڈیفرنٹ ویب سائٹز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی ایمیجز اپلوڈ کر کے تو آپ اپنی قوالیٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ابھی تک اور اس میں ای تینک اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جس آپ کو میں دو سے تین پروڈکٹس دے دیتا ہوں آپ ان کی اوپر سرچ کر لیں ایک تو سوفا ہے سوفا میں آپ کر لیں شینن سوفا کر لیں روما کر لیں اس کے علاوہ ڈائلنڈ ڈائلنڈ سوفا تھا ہے جو بھی اس کو کر لیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سوفا ہوتے ہیں چیسٹر فیلڈ چیسٹر فیلڈ ہوتا ہے وہ الیک سوفا ہوتا ہے پائی ایڈی سمتھنگ لائک دیٹ اور لیدر لیدر سوفا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بیڈز میں بیڈز میں آپ کر لیں سنگل دیوان بیڈ سنگل دیوان بیڈ ڈبل دیوان بیڈ اس کے علاوہ کنگ سائز دیوان بیڈ اس کے علاوہ اور سپر کنگ سائز دیوان بیڈ اس طرح سے اور اس میں ہوتے ہیں آہ آٹمن بیڈ ہو جاتا ہے اور آٹمن بیڈ ہے اور ڈیفرنٹ اس طرح سے پروڈکٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پر کورس پروڈکٹ ہے الیکٹرک سکوٹر الیکٹرک سکوٹر ہے اس میں ڈی ایٹ ہے اور ڈیفرنٹ ہے لیکن اس میں دیکھنا پڑتا ہے یہ آہ ویسے وہاں پر پبلکلی جو ہے الیکٹرک سکوٹر وہ اس طرح سے علاوہ نہیں ہے بین ہے آپ پبلک آہ اس میں نہیں چلا سکتے پرائیویٹ اپنے جو آپ کے آپ کا گھر ہے وہیں پہ چلا سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ اس کے جو کنٹینرز ہیں وہ ابھی نہیں کور ہوتے اس طرح سے آہ بہت کم ملتا ہے یہ آہ سکوٹر یہ میکسیمم جو ہے نا سال کے چھے منت آپ اس کے پر کام کر لو باقی چھے منت جو ہے نا یہ آہ کام نہیں کرتا مطلب ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس ٹاک میں نہیں ہوتا تو سکوٹر کے علاوہ بھی آپ کے پاس میں نے اچھے خاصے آئیٹمز آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں آہ الیکٹرک سکوٹر میں جنریٹر لوگ اکثر سیل کر رہے ہوتے ہیں جنریٹرز ہیں اور ان کے لئے آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیں لیڈیز ہیں اور اس کے علاوہ مطلب کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ گھر میں آپ کے پڑی ہو اور اس طرح سے الیکٹرک کی پروڈکٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ دیکھ لیں مارکیٹ پلیس پر اگر پڑی ہوئی ہے اور ان سٹاک ہے بہت سے سیلرز بیٹھے ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سپلائر بھی ہوگا تو وہ پھر آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سپلائر کے لیے میں دیکھوں گا کس طرح سے ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ پلیس کے اوپر سپلائر کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں اور سپلائر آپ کو ایک اچھا جینون سپلائر کی اس طرح ملے گا جو کہ اکثر یہاں پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ سکیمرز بھی پاکستانی آپ کو باتا ہے بہت زیادہ سکیمرز بھی ہوتے ہیں تو پاکستانیوں میں سے تھوڑا سا بچ کے رہنا ہے جو کوشش کریں جو یوکے میں آل لیڈی ہوں انہی سے ڈیل کریں اور اگر اچھے آرڈرز آپ نکال لیں تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو اچھا کمیشن بھی دیں گے اور اگر آپ کا تھوڑے بہت کم آرڈرز ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی ان کی طرف زیادہ پریوریٹی ہوتی ہے ان کی جن کے اچھے خاصے آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو سپیسیفک مارکیٹ پیس کے اوپر کس طرح سے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف یوکے مارکیٹ کا بتا ہے لیکن آپ ڈیفینیٹلی اس طرح سے آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے آپ جا کے لوکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کوئی بھی لوکیشن ڈال سکتے ہیں آپ نے اگر اسٹریلیا میں آپ دیکھ لیں اسٹریلیا میں بہت کم ہے کمپیٹیشن اگر آپ اب بھی اسٹریلیا میں کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کے اگر آپ فائنڈ کرنا چاہے سپلائر ڈھون سکیں تو سپلائر دھون کے اب وہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اسٹریلیا میں بہت کمپیٹیشن کم ہے آئرلینڈ میں بہت کمپیٹیشن کم ہے آئرلینڈ میں بھی بہت کچھ سیل ہوتا ہے فرنیچر سیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کافی کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ آپ نے سمپل یہ سیلیکٹ کرنا ہے اپلائی کرنا ہے آپ کی لوکیشن چینج ہو جائے گی سیڈنی آسٹریلیا ہے تو اب بھی یہاں پہ آئرلینڈ آج جائے گا اور یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہیں یہ دیکھیں سارے سکوٹرز اگرہ وہاں پہ بھی سیل ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ڈیفرنٹ لوکیشنز آل آور دہ ورلڈ ایک لوکیشن آپ نے نہیں لگانی اور وہ ہے یو ایس اے کی یو ایس اے کی پولیسیز بہت سکتا ہے تو اس میں آپ جب بھی یو ایس اے کی لگائیں گے تو آپ کے آئی ڈی بند ہو جائے گی آپ چاہے وی پین لگا رہے ہیں جو بھی لگا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کہیں پہ بھی لسٹنگ کر رہے ہیں آپ کا جو مارکیٹ پلیس کا آپشن ہے وہ جلتا رہے گا تو آپ نے تھوڑا سا کیرفل رہنا ہے جو دو تین کنٹریز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں اگر آپ رہ کے اگر بیزرس کریں تو آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا مارکیٹ پلیس کا آپشن بھی بن نہیں ہوتا اور پاکستان میں بھی اگر آپ کچھ سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس مارکیٹ پلیس ہے ایک اچھا آپشن ہے جس کو آپ یوز کر کے آپ اپنی پروڈکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ وال ایک پیس لسٹنگ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کہیں اور لسٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس کے پر بھی لسٹنگ کر کے آپ اپنی پروڈکٹس بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ آپ دراز سے یہاں پہ لسٹ آن کریں اور آپ وٹسپ پہ ڈیل کر کے آپ نے اپنا جو بھی پروفٹ ہے وہ رکھ کے اور اس کے بعد وہاں سے آپ آرڈر پلیس کر دیں اس طرح سے ڈروپ شپنگ موڈل بھی اس سے کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کے بس دماغ ہے اتنا آپ لگا گے اس میں سے ارننگ کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دی اور اس میں پی آؤٹ کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ یوکے میں کرتے ہیں تو یوکے میں آپ کو سپلائر کیوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا سپلائر میجورٹی بروکرز ہوتے ہیں پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو جنمن یوکے کا اگر مل جاتا ہے تو بہت بیسٹ ہے اگر آپ چھ مہینے سال کام کریں تو آپ کو مل جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے تو نہ ملا تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کے پر پیمنٹ کہے کی موڈ ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ سیل کریں گے تو یا تو منت کے انڈ پہ آپ کی ٹوٹل پروڈکٹس کی جو بھی پرسنٹیج آپ کی بن لی ہوگی اس حساب سے آپ کو مل جائے گا پروفٹ آپ کا سپوز آپ کا دیس پرسنٹ بن رہے اور دیس پرسنٹ میں آپ کا سپوز پاکستانی پچاس ہزار بن گیا ہے مہینے کا تو وہ منت کے انڈ پہ آپ کو مل جائے گا آپ کے پاکستانی بینک میں وہ بھیج دیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے ریلائیبل آپ ایک پروڈکٹ سیل کریں وہ جیسے ڈلیور ہو آپ کسٹمر سے پوچھیں آپ کو پروڈکٹ ریسیب ہوگی ہے ہاں جی ریسیب ہوگی ہے تو آپ ڈیریکٹ سپلائر سے کہیں کہ مجھے اس پروڈکٹ کا پرسنٹیج جب پروفٹ جو بھی آپ نے جتنا بھی بولا تھا وہ آپ مجھے دے دیں دس پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ سات اس میں ہوتا ہے مطلب چار پانچ پرسنٹ اتنا پروفٹ ہو جاتا ہے اس میں اگر آپ زیادہ پروفٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ اس طرح سے کرتے ہیں وہ کہ آپ کی جو آرڈرز ہیں وہ کنسلیشن میں ڈال دیتے ہیں تو آپ نے جتنا بھی آپ کو مارزن دیں آپ رک لیں سٹارٹ میں آپ دیکھیں اس کے بعد آپ کر لیں ایک دو اور سپلائرز کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر لیں آپ کو جو اچھا مارزن دے رہا ہے آپ اس کے ساتھ سپلائر ڈیفرنٹ پروڈکٹس کے تو جسٹ آپ نے اس میں ٹائم دینے اور اس میں کوئی ڈاکٹ سائنس نہیں ہے کوئی آپ نے پیسے نہیں لگانے اور کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی کرتا رہا ہوں اور ایون میں نے سافٹر انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے اس کی اوپر آراند چھ مہینے سے ایک سال اس کی اوپر لگایا تھا خیر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا یہ کام ابھی میں کچھ اور کر رہا ہوں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو اس حوالے سے آپ میرا نمبر ہوگا یا میری ویب سائٹ کے پر میرا ویڈسپ نمبر ہوگا آپ وہاں سے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کر دوں گا سٹیپس کیا ہے اس میں گینہ چنہیں چار پانچ سٹیپس ہیں لیکن پھر بھی جہاں پر آپ کو کوئی ایشو ہے سپلائر کے حوالے سے کوئی ایشو ہے جو بھی ایشو ہے آپ مجھے بتائیے گا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ گائی کر دوں گا thank you so much اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں ویڈیو باقی جو بھی ہو آپ کے فرینڈ سرکل میں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے گا thank you so much